بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرمانِ الٰئی ہے اِن تُبْدُوا الصدقات فَنِعِمَّاهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ترجمہ کا نزل ایمان اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو اچھا ہے اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقیروں کو دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے سبحان اللہ جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی موجود رہے گا اللہ تعالی صدقہ دینے والے انسان کے عیوب کو ڈھاکتا رہے گا سبحان اللہ دوسری لغایت میں ہے کہ جس مسلمان نے کسی برہنہ مسلمان کو کپڑا پہنایا اللہ تعالی اسے جنت کا لباس پہنائے گا سبحان اللہ جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ تعالی اسے جنت کے فل کھلائے گا سبحان اللہ اور جس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کیا اللہ تعالی اسے جنت میں شراب تہور پلائے گا سبحان اللہ مسکین کو صدقہ خیرات ہے اور رشکدار پر صدقہ کننے میں دہرا سواب ہے صدقہ کا اور صلح رحمی کا سواب پوچھا گیا کونسا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا ہر اس رشکدار کو دینا جو تیرے لیے اپنے دل میں بغض و عداوت رکھتا ہے آپ نے فرمایا جس نے کسی شخص کو دودھ پینے کے لیے بکری وغیرہ دی تاکہ وہ اس کا دودھ پی کر اسے واپس کر دے یا کرز دیا یا سفر کا ساتھ ہی دیا اسے غلام ازاد کرنے کے برابر سواب ملتا ہے سبحان اللہ مزید فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے ایک روایت میں ہے کہ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا دس گناہ اور کرز کا اٹھارا گناہ سواب ہے سبحان اللہ فرمایا جو کسی تنگو دست کی مشکل آسان کر دیتا ہے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کر دیتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ خیلات دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین